ہمارو رحیم ڈیر سٹوڈنٹ آف کلاس سکس کیا حال ہے آپ کے اچھا یہ ہم کرنے جا رہے ہیں سکس کی انگلیش کا چپٹر ٹو اس کا ٹائٹل ہے سراؤنڈڈ بائی ٹریش تو آپ بھی بکس لے کے تو میرے ساتھ شیئر ہو جائیے یہ سٹارٹ کرتے ہم ٹائٹل ہے اس کا سراؤنڈڈ بائی ٹریش گندگی سے گیرا ہوا اس کا ٹائٹل ہے لسن شروع کرتے ہیں جی ٹرانسلیشن ویڈ ریڈنگ تو فرس پراغراف ہے have you ever been to a park to a riverside or busy market area کیا کبھی آپ کسی پارک دریا کے کنارے یا کسی مصروف سڑک پاس گئے ہیں lots of people come here for fun for work and for entertainment both سے لوگ یہاں پر لطف اندوزی کے لیے کام کے لیے یا پھر سیروت تفریق کے لیے آتے ہیں when they go back home جب وہ واپس گھر جاتے ہیں they leave behind a mountain of smellish trash and rubbish وہ یہاں پر گندگی اور کوڑے کرکٹ کا ایک بہت بڑا ڈیر یہاں پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں second paragraph ہے chapter 2 کا لیٹنگ has become a common habit and the evidence is everywhere around us گندگی پھیلانا اب ایک عام عادت بن چکی ہے اور اس کا اس کی جو شاید ہے وہ ہمارے ایردگیرد کا محول ہے if we go to any public place اگر ہم کسی بھی عوامی جگہ پر جاتے ہیں we find cigarettes butts broken bottles plastic bags chips wrappers half eaten foods and rotten fruits thrown carelessly on the ground parking areas and sidewalks ڈیر ہم کسی عام عوامی جگہ پر جائیں تو وہاں پر آپ کو خائی ہوئی آدھی خوراک cigarette کے ٹکڑے ٹوٹی ہوئی بوتلیں plastic کے بیگ chips wrappers اور گلے سڑے فیل فروٹ ملیں گے جو بڑی بے احتیاطی کے ساتھ وہاں پھینکے گئے ہوتے ہیں اس پارکنگ کی جگہ پر اور سائیڈ والے راستوں میں ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہم وہاں پر گندگی پیدا کر دیتے ہیں اور ہم یہ سب کام کر دیتے ہیں بغیر اس کے انجام کو جانے بغیر یہ سب کچھ ہمیں کس بات کا تقاضہ کرتی ہے یہ چیز جو ہمیں جس بات کا تقاضہ کرتی ہے وہ ہمیں احساس شہریت ہے شہریت کے بارے میں تقاضہ کرتی ہے سینس اینڈ سوشل ویلیوز ہماری سمجھ اور معاشرتی اقدار کے بارے میں یہ ایک بہت ہی پریشان کن حقیقت ہے کہ لوگ شرمنگی محسوس نہیں کرتے ہیں کہ جہاں پر ایسی جگہ پر گندگی پھیلانا جہاں سے پہلے سے گندگی موجود ہو کچھ لوگ ان سے پہلے سے پہلے کے بارے میں سے خلے ہی پہلے سے کھنے دو جگہ پہلے سے کھنے دوسرے سے ہوگا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف خواہ کروبوں کا کام ہے کہ وہ اس ایریے کچھ جگہ کو ساف رکھیں some people think that they stay for a short while and it doesn't matter what condition they leave the place in اور کچھ لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ تو یہاں پر وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے ہیں تو اس سے کوئی یہ بات کسی اس یہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کس حالت میں اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں آردھر فیلڈ ٹو لیزی ٹو واک اپ ٹو اٹریش کچھ لوگ بہت سوست ہوتے ہیں کہ وہ چل کر اس گندگی کے پاس جائیں کین ٹو ڈیپوزٹ روبیش انیٹ اور یہاں پر کوڑے کرکٹ کو پھینک دیں مینی پیپل آرگیو دیکھ کہ دیر اس آلریڈی سو مچ روبیش کچھ لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں تو پہلے سے گندگی موجودہ اور ایک اور ایک آدھا شاپنگ بیگ یا پھر ایک آدھا ریپر اور اگر پھینک دیا جائے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ٹریش دیٹ اس لیفٹ اراؤنڈ اس اٹریکٹس جرم فلایز ماسکویٹوز انڈ انسیکٹس ہمارے ارد گرد جو کوڑا کرکٹ اور گندگی پھیلی ہوتی ہے وہ اپنی طرف جراسیموں کو مکھیوں کو مچھوں کو اور ہشرات کو اپنی طرف کھینجتا ہے روٹن فروٹس انڈ ٹکیئنگ فوڈ سٹف ایمیٹ پویزنس گیسیز خراب پھل اور گلی سڑی خوراک زہریلی گیسوں کو آخراج کرتے ہیں انڈ بیڈ سمیلز اور بدگوز خارج کرتے ہیں which are extremely harmful جو انتہائی خطرناک ہوتی ہیں لاسٹ پیج بھی اب آ جائیے گا لاسٹ پیراگراف حام فل فار آور ہیلتھ بٹ وارسٹ آف آل ایٹ گیوز انٹائر ایریہ ان انٹائیڈی لوک لیکن اس سب سے بڑھ کر سب سے بری بری بات یہ ہے کہ گندگی پھیلانے سے وہ اس جگہ کو ایک بہت بہت زیادہ بدصورت بنا دیتی ہے لیٹرنگ شوو دیٹ پیپل لیک سیوک سیمس گندگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگوں میں ایسا سے شہریت کی کمی ہے اور ان میں اپنے محول کی بقام کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سچ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے محول اور اردگرد کو صاف کرنے میں تھوڑی سی بھی کوشش کر دیں کوڑا کرکٹ کو ٹھیکانے لگاتے ہوئے تو ہمارا اردگرد بہت محفوظ اور صاف ستھرا ہو جائے گا کوڑا کریں کوڑا کریں کوڑا کریں کا سکتہ ہے اپنے محول کو ٹھیکانے لگاتے کوڑا کریں کوڑا کریں کوڑا کریں کوڑا کرنے دیسپوز آف ویسٹ پراپرلی یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف خاک روپوں کا کام ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے پر لگائیں ہاہوڈو آور گوڈ آنڈ بیڈ ہیبیٹس افیکٹ آور انوائرمنٹ کی ہماری اچھی اور بری آدات ہمارے محول کو کیسے متاثر کرتی ہیں تو اس کا آنسر ہے کہ آور گوڈ حیبٹس میک آور انوائرمنٹس کلین وائل آور بیڈ حیبٹس میک آور انوائرمنٹس ڈیٹی یہ ہوئے قویسٹن آنسر اب نیکس چلتے ہیں اس کے بعد ٹیچ سیونٹین ٹیکس بوک آپ کے سامنے ہوئے یہاں پر ہم نے کچھ ببل فیل کرنا ہے تو آپ بھی ذرا میں آپ کو ایکسلین بھی کر دوں گا کہ ببل آپ نے کیسے فیل کرنا ہے آپ کے پاس پیکچر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے آئے کہ دا فیسٹ ورڈ ہے بیس کولیکٹ اٹ تو فیسٹ ورڈ ہینٹس کے لیے دیا ہوا ہے اچھ اچھا ریسٹ آف تا لیٹر وہیویل ہیوٹو فیل تو یہ فیسٹ لیٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہونی اب یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انکانٹیبل ناؤن ہے یہاں پر کانٹیبل اور انکانٹیبل ناؤن کو یوز کرتے ہوئے ان بلینک کو فیل کرنا ہے اب سیکنڈ ہے وی یوز اٹ ٹو میک بریڈ تو یہ اس کا امسل ہے فلور افل او یو آر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیج سیونٹین پہ اب تھرڈ سنٹنس ہے جو فوڈ اگر فروٹ آپ کھوائیں تو آپ سیت مہند رہیں گے ڈاکٹر سے دور رہیں گے بچے رہیں گے وہ ہے اپل تو یہ یہاں پر اپل جو ہے کانٹیبل ناؤن ہے تو آپ نے یہاں فیل کرنا ہے فورس سنٹنس پہ آئے ویڈرینک ٹی ان دھم تو یہ کانٹیبل ناؤن ہے سی یو پی ایس کپس تو سی کا ہنٹس دیا ہوئے آپ نے یو پی ایس لگا کے تو اس کو فیل کرنا ہے نیکسٹ ہے فیف سنٹنس ہے ویڈرینک ٹی ویڈرینک ٹی وی آر تھرسٹی یہ ان کانٹیبل ناؤن ہے واتر ڈیبیو ہنٹس کے لیے دیا ہوئے آپ نے ایٹی ای آر ایڈ کرنا ہے بلینکس میں باکس بنے ہوئے ہیں وی یوز دیم ٹو رائٹ ویڈ ہم اس کے مدد سے لکھتے ہیں تو یہ ہے پینز کاؤنٹیبل ناؤن ہے نیکسٹ ہے وی یوز ایٹ ٹو میک سویٹس ایس ہنٹس کے لیے دیا ہوئے یو جی اے آر شگر آپ نے فیل کرنا ہے یو جی اے آر نیکسٹ ہے وی ریڈ دن بی ہنٹس کے لیے ہے تو یہ بکس کے ساتھ کمپلیشن ہوگی لیٹر بک ہنٹس کے لیے دیا ہوئے اس کے بعد ڈبل او کے ایس میں آپ نے فیل کرنا ہے چیلڈن پلی ویڈ ایٹ آن دا بیچ چاہیے ہنٹس ایچ دیا ہوئے آپ نے لگونا ہے شل ایس ایچ ایل بچے سائل میں سائل پر اس کے ساتھ کھیلتے ہیں لاسٹ ویڈ ہے تین سینٹنس میں ایٹ ٹیلس اس تا ٹائم کلو تو سٹوڈنٹس یہاں پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں سکرین پہ اور آپ کو پتا بھی ان سے کہ what is the difference between countable and uncountable ناؤن ناؤن grammar کے part of speech میں سے ایک ہے it is one of the most important part of speech تو there are two types of noun countable and uncountable ناؤن کچھ ناؤن کو demonstration کے لیے ان کے meaning جاننے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ کسی articles کو لگانا ضروری ہوتا ہے اور ان کو ہم بغیر count کیوئے explain نہیں کر سکتے ہیں جیسے apple ہے تو یہ countable noun ہے uncountable noun ایسے ہیں کہ جن کی صرف آپ کو quantity کا پتا ہونا چاہیے ان کے ساتھ صرف ان کی مقدار کا quantity کا پتا ہو ان کے number کی mention ہونا ضروری نہیں ہے تو جیسے floor ہے countable کے part میں آپ کو نظر آرہ اپل ہے cups ہے pens and books ہے سپوس کریں ایک sentence ہے کہ i saw i have a cup تو یہاں پر اس کے ساتھ article آئے گا تو اس سے پتا جلتا ہے کہ اس کی mention کے لیے number کا پتا ہونا ضروری ہے تو جو noun number کے ساتھ article کے ساتھ آتے ہیں وہ countable noun ہوتے ہیں اپل ہے اگر سنتنس میں اس کو ہم use کریں گے تو we will have to put آ اور آن before it اور if we use uncountable noun in a sentence then we don't need to use any articles آ 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 ہن ہن میر آ کلو گرام and flour we also measure in kilogram water is measured in volume and sugar is also measured in kilogram so when we it's another fact that countable noun can also be made but but then when they are used in a sentence they need to put article before them so apple cups pens and you are watching and next at the right side of this table honey flour water and sugar as you are watching these are called uncountable nouns so uncountable noun they just need quantity not number because we can't put number before them they just need quantity and before countable noun they show the number when when we use these nouns in a sentence in a function of part of speech we put article a and or the before these an uncountable noun doesn't need any kind of article now you are watching that these two have been filled in the books and you fill your books with the help of this table next turn over the page and now we indefinite articles in english there are three types of article first definite which is called the and next a and a and m so here you will have to fill these blankets with the help of indefinite articles those are only a and m where do we use a a student first you are watching a student is in the classroom a student is a number it needs definite article so in first blanket you will fill a second and third blanks you won't put any article it will remain as it is there will be no article you need you don't need to put any article in second and third sentence let them as it is and come to the sentence fourth and input is in on the table so in the fourth article you will put a and m so where do we put a and where do we put and these two articles mean the same the main difference is that before consonant sounds which show the number one or we use article and before the vowel sounds we use article n so a e u these are called vowel sounds so fourth in sentence four you are watching we you will put a and an input is on the table there is a confusion that sometime the letter comes students do mistakes in filling blanks of definite articles or indefinite they sometimes they put article and before the vowel letter there is a difference between vowel letter and vowel sounds sometimes the letter will be vowels but the sound will be consonant so you keep in mind the vowel sounds and vowel article vowel sounds and vowel letter are two different things sometimes if I say that e is an ma in english so ma m sounds vowels but letter is in consonant form so here you will put n like ink port it has vowel sounds as well as vowel letters come to sentence number five a boy is in the car so ba sound indicates consonant sound before consonant sound we put article and before vowel sound we put an article last one six an apple is in the plate so in the last article sentence six in the last sentence you will put article an so again I am revising in first sentence you will put a here is a consonant sound second and third there won't be any you don't need to put any article and come to the fourth you will put an because it comes before vowel sounds and five you will put letter a here's a consonant sound and last you will put article an here's vowel sound now come to the page number nineteen we are going to discuss about present form here you will be watching some words have been underlined so you will have to underline those words which you are watching first letter lots of people come here for fun for work and for enjoyment and when they go back home they leave behind a mountain of smellish trash and dirty rubbish so here here are some forms of verbs you will have to underline and these forms of verbs are in present form how we will identify present form those forms which show permanent habits or permanent activity they show daily routine these are called present form in the first sentence the word come in the same sentence next line go come and go underline these two forms of verb are called present forms so you will have to underline it come to the sentence two people think that it is all right to litter at it is duty of people to keep the area clean in this sentence you will underline the verb think it's present you will only underline this verb present form of verb think in the next sentence sentence three wherever we go we create a mess so there are two forms of verbs first go and second create you will underline as you are watching here on screen last one fourth root and fruits and decaying fruits stuff emits poisonous gases and bad smell which are extremely harmful for our health so you will have to underline the word as you are watching emit emit words to underline these all verbs which are which are you watching these have been underline they are present form of verb and these indicates a permanent activity a scientific process or habits so these verbs are called present form we also call them first form of verb it is used in simple present tense and these sentences are also sentences of simple present tense now come to next tick the right option here is a sentence and two fill in the blanks have been given to fill in they never dash to see us you can look at come and comes so these are present form of verb so you will put come next I always clean my teeth twice a day here you will put the form of verb clean because it's permanent activity this train often arrives late so the form of verb arrives you will put in the blanks fourth one overtime never loses so you will fill in the blanks using the form of loses and last one Selma never visits the library as you are watching that these forms of verbs have been filled so some logical explanation you must need to know about where do we use present form these forms present form of verb or simple present tense is used to indicate or show such actions which represent habits permanent activities daily routine work or schedules schedules daily routine work permanent activity and habits are expressed in simple present tense and when we use simple present tense we make this tense with the help of first form or present form of verb sometimes this form of verb comes with S sometimes with Yes and sometimes with only S so I will explain more where do we S where do we ES and where do we use F over subject if we discuss about the concept of tenses we need to know about the part of speech first part second and third in tenses we have a subject a verb and an object what is the definition of subject the word the title of the sentence is called subject verb shows an activity an action a task a work any function etc instances first comes the subject then form of verb and then object or sometimes at the end comes the adverb there are two kinds of subject subject can be a noun or can be a pronoun if our subject is a noun it can be singular or plural form so if our subject is in plural form then we use first form of verb just like you can see that over team never loses so over team is a singular subject so with a singular subject you will add s or es with the form of the verb next Selma it's a singular noun so you will put widgets you will add s with the first form so in case when our subject is a noun singular noun then we will add s or es with first first form of verb and rest of the case if our subject is plural noun then we just put first form just like people do their work etc so next point sometimes our subject can be a pronoun so in noun there are noun can be singular and plural and in pronoun pronoun has six subclasses first person singular first person plural second person singular second person plural third person singular third person plural so in third person singular that is he she it first person singular i first person plural we second person singular you second person plural also you third person singular he she it and third person plural they so in case of in case when our subject is third person singular then we will add s or es with the first form of the verb so here comes the point if our subject is in singular noun or in third person singular pronoun then we will add s or yes with the first form of the verb and in rest of the cases you will just add first form after subject now come to the next page turn over page number 20 students most of the students some students have do mistakes while making sentences and we haven't done these sentences you will have to do it you had to do it by yourself so I am going to explain now how you will make negative and interrogative page number 20 part change the following sentences into negative and interrogative so she comes early here is an example and example is solved she doesn't come early and does she come early next sentence first I read the book I read the book you will have to change it into negative and then interrogative this sentence can be changed into negative as I do not read the book do I read the book first sentence is complete next the baby plays with toys the baby does not play with toy and does the baby play with toy 3 we buy fruits we do not buy fruit do we buy fruit 4 you drink milk every day you do not drink milk every day do you drink milk every day 5 he speak the truth does he speak the truth so here is also you must be thinking about where do we use do not and where do we use does not so where there is s or yes with the first form of the verb then we if we change it into negative then we will put does not and then first form for example the baby does not play with toys here is s with plays form at the end of form you are watching that the letter s is added so where there is s or es with the first form of the verb in such cases you will put does not and then first form and keep in mind that when you will add does not then you don't need to add s or es with the first form so where there is no s or es with the first form then in sentences you will only change it by using do not just like you drink milk every day you do not drink milk every day do you drink milk every day and again she speaks the truth here is s with the first form so you will have to put he does not he does not speak the truth keep in so in interrogative you don't need to put anything you will have just change into negative by rearranging the sequence does he speak the truth so next rewrite the sentences given below using commas where needed so the function of the comma is to divide list in a sentence that are containing the same thing suppose first sentences India Pakistan China and Singapore are Asian countries so here before and India Pakistan after India and after Pakistan you will put comma next here are some roses orchards sunflowers and lilies in the basket so after roses and orchards as you are watching you will put comma here next Mr. Khan buys apples mangoes peaches and watermelons so here you will also using the same first two same things after each things you will put comma apples comma oranges comma and then there will be no change and the last line there are chairs a table a cupboard and a television so as you are watching that after chairs and after table you will put two commas end of this